ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے کہ ہاو ائر ایڈیا بکم ورڈ لارجسٹ ائر لائن انڈر ٹاٹا ٹاٹا جو گروپ ہے اگر ان کے چند ایک بڑے خواب کی بات کی جائے تو بھارت میں ورڈ کلاس ہوتل بھارت میں شاندار سٹیل پلانٹ اور ایک زبردست ائر لائن یہ تین چار بھارت کے بہت بڑے خواب تھے جو ٹاٹا والوں نے دیکھے اور پورے بھی کیے تو باقی دیکھتے ہیں کہ ائر ایڈیا ٹاٹا کے انڈر کیسے دنیا کی سب سے بڑی ائر لائن بنی اور یہ کیا ساری ہسٹری تھی دے اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ایڈ چینل پر فارسٹ ہے ایڈیا آج دیش کی سب سے بڑی ائر لائنز میں سے ایک ہے اٹی فور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دیسٹینیشنز کو سرف کرتی ہے ریسنٹلی اسے ٹاٹا سنس نے خرید لیا ہے انڈین گورنمنٹ سے 18,000 کروڑ روپے میں اور تیزی سے موڈنائز کرنے کا کام بھی چل رہا ہے آج ائر انڈیا فلیٹ میں 128 نیرو اور وائٹ بوڈی ائر کرافٹس آپریشن میں ہے لیکن پچھلے سال 470 نئے ائر کرافٹس کا آرڈر کر کے انہوں نے ریکارڈ بنا دیا تھا دنیا کا لارجسٹ ائر کرافٹ آرڈر 200 پلینز ائر بس سے آرڈر کیے گئے اور 220 بوئنگ سے ٹوٹل 70 بلین ڈالرز کی کوسٹ آئی تھی یعنی 5,6,000 کروڑ روپے اس کے علاوہ سٹار ایلائنز کا ممبر ہونے سے ائر انڈیا کوٹ شیئر کر کے 710 ڈیسٹینیشن سے بھی زیادہ کو سرف کر سکتا ہے گلوبالی ویسے تو یہ انڈیا کی ائر لائن ہے جو کی پہلے اپنی لگجری کے لیے کافی فیمس تھی مگر پچھلے 20-30 سالوں میں اس کی کوالٹی میں کافی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے جس سے اس پر ٹوٹل 30,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا کر چڑ گیا ہے کمپیٹ نئی کار پارے یہ نئی ائر لائن سے جیسے انڈیگو اور وستارا اس کی سرویس اتنی کیسے گر گئی پچھلے کچھ سالوں میں اس کی اپنی انٹرسٹنگ کہانی ہے جس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا انڈیا میں پہلی کمرشل فلائٹ 18 فیبرری 1911 میں چلی تھی علاباد سے نینی کے بیچ صرف 9.7 کلومیٹر دور اسے پائلٹ ہنری پیکے نے اڑایا تھا ہمبلر بائی پلین میں 6,500 میل پیسیز کے ساتھ سال کے انتک پیسنجر پلینز بھی انہیں لگے چھوٹے ڈسٹنسز کے بیچ 1912 میں انڈین سٹیٹ ائر سرویسز نے ایمپیریل ائر ویز کے ساتھ مل کر دیش کی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ کی شروعات کی لنڈن سے ڈیلی کے بیچ ایمپیریل ائر ویز ایک برٹیش ائر لائن تھی جو برٹین کی کالونیز کو سرف کرتی تھی دنیا بھر میں جیسے ساؤتھ ایفریقہ, آسٹریلیا, ہونگ کونگ, ملائیہ اور انڈیا سٹارٹنگ میں یہ ہینڈلی پیج و8 ائرکرافٹ کا یوز کرتے تھے جس میں صرف 15 پیسنجرز یا آتے تھے دو انجنز تھے اس میں 450 ہارس پار والے کتے چھوٹے پلینز ہوتے تھے تب اسی لئے جو روٹ تھا ڈیلی سے لنڈن کے بیچ اسے پورا کرنے کے لئے رک رک کر جانا پڑتا تھا اسے کافی ایکسپینسیو بھی تھا اس لئے زیادہ لوگ نہیں ٹرائیول کر سکتے تھے اس میں صرف سپر رچ لوگ 1915 میں پھر ٹارٹا سنس نے پہلی ائرمال سرویس کی شروعات کی کراچی سے مدراس کے بیچ جسے ائر ٹرانسپورٹیشن پہلی بار سردن انڈیا میں بھی آیا اس کو دیکھتے ہوئے 1924 میں پہلے سیویلین ائرپورٹ کی کنسٹرکشن شروع ہوئی کالکٹا، اللہباد اور بومبے میں اگلے کچھ سالوں میں انفورسمنٹ آثورٹیز اسٹیبلش کی گئی انہیں ریگولیٹ کرنے کے لئے جیسے ڈیریکٹر ریٹ, جنرل آف سیویل ایوییشن ڈی جی سی اے اس کے بعد ایرو کلپ آف انڈیا سیٹ اپ ہوئی جو رچ ایوییشن انتھوزیاس کا کلپ بنا ہر ائرپورٹ میں اپنے فلائنگ کلپ سے بھی بننے لگے جیسے ڈیلی سفدرجنگ ایروڈروم میں ڈیلی فلائنگ کلپ بومبے جوہو ایروڈروم میں بومبے فلائنگ کلپ اور میڈراس ائرپورٹ میں میڈراس فلائنگ کلپ 1920s 30s کے بیچ جی آرڈی ٹاٹا جن کو ابھی فادر آف انڈیا سیویل ایوییشن سے بھی جانا جاتا ہے کافی انٹرسٹیٹ تھے تب انڈیا میں اپنی ائرلائن بنانے کے لئے اس لئے وہ خود اکٹوبر 1932 میں پوس ماؤت ائرکراپٹ فلائی کر کے لائے کراچی سے بومبے کے جوہو ایروڈروم تک جس کے بعد وہ آگے میڈراس تک گیا یہ اوفیشل بگننگ تھی ٹاٹا ائرلائنز کی جو بعد میں ائر انڈیا بنی ٹاٹا یہ سرویس تب سٹارٹ کر پائے جب انہیں ایمپیریل ائر ویس سے کانٹریکٹ ملا میل ٹرانسپورٹ کرنے کا تب ہی ٹاٹا سنس کا جنب ہوا دو سنگل انجن ائرکراپٹ ڈی ہیولین پوس ماؤت کے ساتھ اس کے علاوہ لیپرڈ ماؤت بھی تھا ان کی فلیٹ میں شروعات میں وہ ویکلی ائرمیل سرویس اپریٹ کرتے تھے کراچی سے مادراز کے بیچ احمداباد اور بومبے سے ہوتے ہوئے پہلے سال میں ائر لائن نے دو لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر ٹریکل کر لیے تھے 155 پیسنجرز اور 9.72 ٹنز میل کے ساتھ انڈیاں ائر فورس کا جنب بھی تب ہی ہوا تھا 8 اکٹوبر 1932 کو اسے تب روائل ائر فورس کی اوکجلری ائر فورس کے روپ میں بنایا گیا تھا 1933 میں آئی ای ایف نے اپنا پہلا سکوڑرن کمیشن کیا 4 ویسٹین وپیٹی بائی پلینز اور 5 انڈیاں پائلٹس کے ساتھ اسی وقت انڈیاں ٹرانس کانٹینینٹل ائر ویز مادراز ایر ٹیکسی سرویسز اور انڈیاں نیشنل ائر ویز نے بھی اپنے آپریشنز شروع کیے تاٹا ائر لائنس نے اپنی پہلی ڈومیسٹک پیسنجر فلائٹ لانچ کی بومبے سے ٹریوانڈرم کے بیچ ایک سکس سیٹر مائلز مرلین کے ساتھ ان کے روٹس کافی ایفیشنٹ اور پروفیٹیبل بھی ہوتے تھے پہلے تو اس کا نام ہوتا تھا ٹارٹا ایئر سرویسز مگر 1938 میں اس کو چینج کر دیا گیا ٹارٹا ایئر لائن تب ہی انہوں نے اپنی پہلی انٹرنیشنل فائٹ بھی لانچ کی کولومبو تک اور نئی ڈومیسٹک دیسٹینیشنز جیسے ڈیلی بھی ایڈ کی گئی اس سمیے تک ان کا پروفیٹ دس گناہ بڑھ چکا تھا جو کی ان کی ایکسپشنل سرویس اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے کارن ہو پایا 1940 میں ہندوستان ایر نورٹکس لیمٹیڈ اچیل بینگلور میں سیٹر ہوا جس نے انڈیا کا پہلا ایئر کارفٹ بنایا 1941 میں اس کے علاوہ انڈیا کی پہلی ایئر کارفٹ مینٹیننس فیسلیٹی بھی تھی یہاں انڈیا ایئر فورس کے علاوہ کمرشل ایئر لائنز جیسے ٹاٹا اور ڈیکن ایئر لائنز بھی ادھر سے ہی اپنے پلینز کو رپیئر کرواتی تھی سیکنڈ ورڈ وار کے دوران ٹاٹا ایئر لائنز کے پاس پیسنجر ٹرافک تو کم ہو گیا تھا تو انہوں نے رویل ایئر فورس کی مدد کی ٹروپ موومنٹ, سپلائز کی شپنگ, ریفیجیز کو رسکیو کرنا اور ایئر کرافٹ کے منٹیننس میں انڈیا کے کئی ایئر پورٹس پوری طرح سے ایئر فورس نے ٹیک آور کر لیے تھے ایمیونیشن اور ٹروپ موومنٹ کے لیے سپیشلی انڈو پیسوک تھیٹر میں وار ختم ہونے کے بعد کمرشل فلائٹس پھر سے چلنے لگی جولائی 1946 میں ٹاٹا ایئر لائنز نے اپنا نام چینج کر کے IPO لسٹ کیا اور ایک پبلک لیمٹیڈ کمپنی من گئی ایئر انڈیا نام سے ان کے شیئر پرائسز بڑھنے شروع ہوئے ہی تھے کہ انڈیا نے انڈیپنڈنس حاصل کی جس کے ایک سال بعد ہی گورنمنٹ آف انڈیا نے ایئر لائنز میں 49% سٹیک ایکوائر کر لیا تبکہ سوشلیس پولیسیز کی وجہ سے ساری پرائیوٹ ایئر لائنز میں سرکار نے سٹیکس کھریدنے شروع کیے انڈین پارلیمنٹ میں پھر ایئر کورپرشنز ایکٹ پاس کیا گیا مارچ 1953 میں جس کے بعد دیش کی آٹھ انڈیپنڈنٹ ڈومیسٹک ایئر لائنز ڈیکن ایئر ویز ایئر ویز انڈیا بھارت ایئر ویز ہیمالیا نیوییشن کلنگا ایئر لائنز انڈیان نیشنل ایئر ویز ایئر سروسز آف انڈیا اور ایئر انڈیا کو مرش کر دیا گیا دو گورنمنٹ اونڈ انٹیٹیز میں انڈیان ایئر لائنز اور ایئر انڈیا ایر انڈیا میں ساری انٹرنیشنل فلائٹس ہی اور انڈیا نئر لائنس میں دومیسٹک اور ریجنل جوالنہ نیرو اور جی ایر ڈی ٹاٹا اچھے دوست ہوتے تھے لیکن ٹاٹا اس ڈیسیجن سے کافی ناکھوش تھے انہوں نے نیرو کو کئی بار سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانے ایر انڈیا تو گورنمنٹ نے لے لی تھی مگر جی ایر ڈی ٹاٹا کو اس کا چیئرمنٹ بنائے رکھا 1977 تک کمپنی کو رینیم کر دیا گیا ایر انڈیا انٹرنیشنل لیمیٹیڈ جس نے کئی نئی دیسنیشنز کو سرف کیا جیسے نائروبی کینیا اور یوروپین سٹیز جیسے روہم پیریس اور دسلڈوف لاخیڈ کانسٹلیشن L1049 چلانے شروع کیے بینکک، ہانگ کانگ، ٹوکیو اور سنگاپور تک 1960 میں جیٹ ایرکرافٹ انٹرڈیو سوا تھا کمرشیل ایر لائنس میں اور ایر انڈیا پہلی ایشین ایر لائن بنی جیٹ کو فلائی کرنے والی یہ بوینگ 707-420 ایرکرافٹ تھا جسے نام دیا گیا گوری شنکر یہ انڈیا کی ایسی پہلی انٹیٹی بنی جو دنیا بھر میں گھومتی تھی دیش کا جھنڈا پراؤڈلی پریزنٹ کرتے ہوئے ایر انڈیا کا انٹرناشنل لوگوں کے لیے انڈیا کی پہلی جھلک ہوتی تھی جو ان کی بہترین سرویس کی وجہ سے اچھا ایمپریشن چھوڑتی تھی ان کے مند میں یہ سرویس کا شریج جے ایر ڈی ٹارٹا کو ہی جاتا ہے کیونکہ ان کی ہر فلائٹ کے بعد وہ ٹاپ مینیجمنٹ کو ایک لیٹر بھیجتے تھے اپنی observations, encouragement اور strong criticism دیتے تھے ان کمیوں کے بارے میں جن کو وہ improve کرنا چاہتے تھے اسی دوران ایر انڈیا کا mascot جو ایک مہاراجہ تھا موچھو اور ریڈ ریس کے ساتھ وہ بھی پاپلر ہونا شروع ہوا service کو promote کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا تاکہ ایسا لگے کہ آسمان میں ایک palace ہے 1962 میں airline کا نام چھوٹا کر کے پھر سے Air India کر دیا گیا اور نئے jets خریدے انہوں نے پرانے planes کو دیرے دیرے phase out کر دیا جس سے یہ دنیا کی پہلی all jet airline بن گئی اس کے چار سال بعد 1966 میں Air India کی ایک important flight 101 نے دیش کو ہلا کے رکھ دیا Air India flight 101 from Bombay to London crashed near the Mont Blanc summit یہ flight 117 passengers اور 11 crew members کو Bombay سے London لے جا رہی تھی یہ Boeing 707 aircraft تھا کنچن جنگا نام سے تین stopovers کے ساتھ اسے پہنچنا تھا جسے captain Joe T.D. Souza handle کر رہے تھے Bombay سے نکلنے کے بعد یہ Delhi میں stopover لیتی ہے پھر آگے بیروٹ Lebanon میں تیسرا stop Geneva Switzerland میں لینے ہی لگتی ہے کہ plane crash ہو جاتا ہے ایک mountain range پر یہ ہے Mont Blanc massive France میں airport سے کچھ کلومیٹر پہلے reports کے according pilots کو descent کرنے کی permission مل گئی تھی airport کے لیے 19,000 feet سے pilots کو لگا کے mountain cross ہو چکا ہے جبکہ وہ سیدھا اسی میں جا ٹک رہے weather بھی کافی خراب تھا اس لیے کوئی mountain کو دیکھ نہیں پایا سارے 128 لوگ مارے گئے جس میں سے ایک تھے Dr. Homie bhabha Atomic Energy Commission of India کے founder اور chairman تب انڈیا میں نیوکلئر انڈی پر تیزی سے research اور development چل رہے تھے جو Dr. Homie bhabha خود oversee کر رہے تھے اس accident سے انڈیا کی atomic research میں ایک بڑا جھٹکہ لگا انڈیا پی ایم اور سبھی منسٹرز نے اپنا افسوس جاتا ہے 1971 میں Air India نے اپنی fleet کو پھر سے upgrade کیا Boeing 747-200B aircrafts order کر کے پہلے playing کا نام دیا گیا Emperor Rashuka کے اوپر اس میں palace in the sky livery اور branding کا استعمال کیا جو ان کے مہاراجہ mascot کے ساتھ suit کر رہا تھا JRD Tata کے passion اور determination نہیں Air India کو ایک world class airline بنا کر رکھا تھا کچھ high profile accidents ہونے کے باوجود اس کی popularity بڑھتی جاری تھی ان سالوں میں کہ اسے دنیا کی leading airlines میں سے ایک مانا جانے لگا مگر اس کا downfall جلد ہی آنے والا تھا جب 1977 میں Prime Minister مراجی دیسائی نے Tata کو Air India کی chairman post سے resign کرنے کو کہا Tata اور Ministry of Civil Aviation کے بیچ پچھلے کچھ سالوں سے differences بڑھ رہے تھے airlines کو operate کرنے سے لے کے اسے profitable بنانے تک مگر کیونکہ پچھلی Prime Minister اندرا گاندی مسئلی support میں تھی JRD Tata کے تو انہیں زیادہ دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑا مگر جب emergency ہٹی اور نئے elections بلائے گئے دیش میں تب اندرا گاندی کی سرکار کو بڑا جھٹکا لگا جب ان کو بہت کم seats ملی مراجی دیسائی پردہان منتری بنے دیش کے اور اندرا گاندی کے کئی decision کو بدلنا شروع کیا جو انہیں دیش کے ورود لگے Air India جیسے JRD Tata نے 30 مہنت سے کھڑا کیا دنیا کی سب سے اچھی airlines میں سے ایک بنا دیا اب اپنے leader کے بینا وہ ادھوری رہ گئی پورے 1980s میں performance اور service گرتی چلی گئی اسی دوران کئی accidents اور terrorist attacks کا بھی سامنا کرنا پڑا ان کو دیش کا flag carrier ہونے کی وجہ سے جیسے flight 182 June 1985 کو bomb سے اٹلانٹک ocean میں آئرلین کے coast کے پاس یہ flight Montreal سے شروع ہو کر London اور Delhi سے ہوتے بھئے بومبے جا رہی تھی ان attacks کی وجہ سے بھی کئی passengers Air جو کئی اٹمٹس کی گورنمنٹ نے 100% stake بھی بیشنے کو تیار تھے مگر کوئی بھی اتتا بڑا debt لینا نہیں چاہتا تھا May 2001 मे Ministry of Civil Aviation نے Air India کے Managing Director Michael Mascarenas پر corruption کا روپ لگایا उनकी reports के حساب से airline लगब 57 करोड रुपे गवा दिये थे extra commissions में जो Mascarenas ने खुद sanction किये थे उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया कमपनी से जैसे Middle East और South East Asia तक 2007 तक Air India जाधतर international लंबे routes में operate करती थी और Indian Airlines domestic और international छोटे routes लेकिन Air India Express के launch होने के बाद ये change हो गया दुनिया भर में low-cost airlines की बड़ती popularity को देखते हुए Air India ने इसमे interest दिखाया ये mostly point-to-point flights operate करने लगी जबकि Air India hub and spoke model यूज़ करती है इसी समय Air India और Indian Airlines को merge करना finalize किया government ए Air India Limited के under 2006 में इन 7300M बेचा 1500 करोड रुपए में और 2013 Boeing 787 Dreamliners को बेचा और lease किया खुद इस arrangement के अंडर वो अपने planes किसी third party को बेच देते हैं और उनसे लीज करने लगते हैं वही same plane कुछ monthly installments पर इससे उनके पास cash भी आ जाता है plane बेच कर और monthly payment से वो survive कर सकते हैं कम खरचे पर उन्हे loss making routes को भी बंद कर दिया फ्रैंक 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 से अपना उन्हें कुछ और कुछ और स्टीम लाइन किया प्रोसेस को जिससे उन्हें पहली बार positive earnings post की टैक्स और इंटरस्ट से पहले लगबग 6 सालों में और 20% growth भी देखने को मिली operating revenue में improvement देखते हुए 2014 में Air India ने Star Alliance भी जॉइन कर लिया जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे कहीं ट्राइस के बावजूर Star Alliance दुनिया की सबसे बड़ी airline alliance है बीच गवर्मेंट चाहती थी कि नया owner 33,392 करोड रुपए का debt भी लेगा airline के साथ मगर फिर सेम चीज़ हुई किसी कंपनी ने इंटरस नहीं दिखाया कहीं बार फेल होने के बाद अब गवर्मेंट ने 100% शेर बेशने का डिसाइड किया सारे debts माफ करके 2020 में bidders बुलाए गए जिसमें अजे सिंग की SpiceJet Consortium और Tata Suns ने इंटरस दिखाया फाइनली ऑक्टूबर 2021 में Air India कंपनी को 18,000 करोड रूपे में खरीद दिया Tata Suns की एक Special Purpose वहिकल ने इसमें Air India Express का 100% शेर और AISATS का 50% शेर भी शामिल था इससे 69 यर्स के बाद Air India वापस Tata Group के पास आ गई February 2022 में Airline ने आलकर आईची को अपॉइंट किया CEO और Managing Director के रूप में वो पहले Turkish Airline के Chairman रह चुके थे 2015 से 2022 तक उन्होंने मना कर दिया लेकिन इसे Accept करने से क्योंकि कुछ Protest चल रहे थे उनके वज़ा से फिन नाटराजन चंदर शेखरन जो की India Express Air Asia India और Vistara जिनको अब वो दो में Merge करना चाहते हैं एक Full Service Carrier और एक Low Cost Carrier Tata के पास Air Asia India का Majority Stake तो था पहले से जो उन्होंने 100% Acquire कर लिया Air Asia Group से और उसे Rebrand कर दिया AIX Connect और Vistara में Singapore Airlines का 49% Stake था जो merger के बाद Air India में वो अपना Stake Retain करेंगे 25% और Vistara Brand को Discontinue कर दिया जाएगा Air India Express को AIX Connect के साथ Merge करना शुरू भी हो चुका है जिसका Approval सरकार ने दे दिया था इसमें Aircraft और Crew को Transfer करने का काम चल रहा है 2023 Paris Air Show में Air India ने 470 नए Aircraft का Order दिया Airbus और Boeing को लगबग 5,60,000 करोड़ रुपे में इससे ये दुनिया का Largest Aircraft Order बन गया था तब इसमें 210 Airbus A320 Neo Family 40 A350 190 Boeing 737 Max 20 Boeing 7879 और 10 Boeing 7779 Aircraft शामिल है 737 Max का Order फिर उनने Air India Express में Transfer कर दिया उनका प्लान है 170 Aircraft की Fleet को उपरेट करना अगले 5 सालों में Restructuring में Air India Express अब छोटी Cities को जाधा Connect कर रहा है और Popular Roots Air India के छोड़ दिये हैं जो उसके Long Hall Network में Feed करेंगे Airline ने अपने Menus में भी Update किये हैं International और Domestic Roots में Premium Economy Seats Add की हैं कुछ Roots में Customer Service को भी House ले आये हैं और Employee Organization भी Improve किया है 2023 में Air India और Air India Express ने अपने नए Logos launch के जरोका Window Pattern से इंस्पायर होके इसमें नए Colors जैसे Deep Red, Aubergine और Gold इस्तमाल हुए हैं लोगों के साथ Livery, Seats, Website और Uniform के लिए Brand New Cabins 4 अलग-अलग के लिए Refurbish किये जाएंगे Starting होगी उनके Boeing 777-300ER से जो 2026 तक पूरे हो जाएंगे लगबग 3,200 करोड रूपे लगेंगे पूरे refurbishment और Rebranding में इसके अलावा नए revenue streams अड़ करने के लिए उन्होंने Hot Ovens भी लगाए है प्लेन में इसके अलावा Star Alliance का Member होने से Air India दुनिया भर की 40 Destinations में Non-Stop Flight Operate करती है और Code Share Interline और Intermodal Connection से 710 Destination से भी जादों को सर्फ कर पाती है आज इनके बाद 128 Narrow और Wide Body Aircrafts हैं जो उसे देश की सबसे बड़ी Airlines में से 18.6% Market Share के साथ Domestic Market Share में Air India की तीन Airlines No.2, 3 और 4 में आती हैं पहले Indigo 63.3% के साथ फिर Air India 9.8% फिर Vistara 9.8% Air Asia 7.1% और फिर Spice Jet 4.4% और Akasa Air 4.2% इंडिया आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी Civil Aviation Market है USA और चाइना के बाद विश्ले साल देश में 15 करोड पैसेंजर से ज़ादा का Air Traffic देखने को मिला और ये figure डबल हो जाएगी अगले 10-15 सालों में कई domestic airlines देश भर में 800 से ज़ादा Aircrafts उपरेट करती हैं Boeing ने estimate किया है कि अगले 10 सालों में इंडिया की Aircraft Demand 17 सो को क्रॉस कर जाएगी जो की टोटल 240 बिलियन डॉलर या 19,20,000 करोड रुपई से भी ज़ादा की value की होगी ये पूरी दुनिया का 4.3% volume मनाएगा तब Airbus ने भी estimate किया है कि इंडिया में domestic और international route 10% per year से भी ज़ादा तेज़ी से grow करेंगे Indigo, Air India, Vistara AIX Connect, Spice Jet और Akasa Air major airlines है अभी देश में 80 से ज़ादा cities को connect करती हैं देश में और international routes में भी operate करती हैं मगर इसके बावजूद अभी भी कई cities हैं देश में जहाँ air connectivity कम है या मौजूद ही नहीं है काफी untapped potential है इंडियन market में नई airports बनाने ये expand करने की भी ज़रूरत है specially उन जगाओं में जहाँ 10 लाग से ज़ादा लोग रहते हैं और airport काफी दूर पड़ता है Mumbai Delhi Air Route फिर भी दुनिया का तीसरा सबसे busy route है airlines में liberalization के बाद कहीं foreign airlines को भी entry मिली इंडियन market में operate करने की जैसे Emirates, Singapore Airlines और Lufthansa 2000 में बढ़ती growth को देखते हुए कई नई airlines भी आई थी जैसे Air Decan, Air Sahara, Kingfisher Airlines Pies Jet, Go Air, Paramount Airways और Indigo मगर economic slowdown, बढ़ते fuel और operating cost से aviation industry में काफी struggle किया और इन में से जातर airlines bankrupt हो गई consolidation भी देखने को मिला इसी दोरान जब 2007 में Jet Airways ने Air Sahara को और Kingfisher Airlines ने Air Decan को खरीदा फिर Paramount Airways ने 2010 में अपनी flights बन कर दी और Kingfisher ने 2012 में Air Asia इंडिया जो एक low cost carrier के रूप में बनी थी Air Asia और Tartasans के बीच launch होई 2014 में फिर अगले साल विस्तारा स्टार्ट होई Tartasans और Singapore Airlines के बीच joint venture से सिर्फ Indigo और Go Air ही profits कमा पारी थी 2014-15 तक उसमें भी अब Go Air ने May 2023 से flights बन कर दी है Jet Airways ने 2019 में bankruptcy डिक्लेयर कर दी जब वो Indigo के low prices को match करने के चक्कर में भारी losses में चले गए Go Air का भी कहना है कि Pratt & Whitney के PW 1000 G engines जो अपनी पूरी fleet में यूज़ करते हैं Airbus A320 Neo में उनके supply chain issues की वज़ा से वो fly नहीं कर पा रहे उन्होंने Pratt & Whitney को US के federal court में सू भी किया है कि contract के हसाब से उन्हें angels नहीं मिले इसके अलावाए अपनी insolvency resolution के लिए National Company Law Tribunal के पास भी गए जहां से उन्हें ज़ादा relief नहीं मिला Leasing companies ने उनके lease plans को ले लिया वापिस उनसे rent ना दे पाने की वज़ा से काफी मुश्किल है airlines को operate करना especially profit के साथ कम margins और volatile fuel prices के साथ कई unpredictable चीजों से भी air traffic को सफर करना पड़ता है जैसे wars, pandemics और disasters वोफोली अब Tata की Air India या इस मुश्किल सफर को तै कर पाए और वापिस से दुनिया की सबसे popular airlines में से एक बन जाए ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें धन्यवाद तब तक ये कामजाबी के साथ चलता रहा और जब सरकार ने जूरत से जादा इसमें टांगे एड़ाई तो फिर इसकी तबाही का सिल्सला होना शुरू हो गया और जवारलाल नहरू ने जो गलती की उसके बाद फिर जो एक बुगतना बड़ा और जो भारत में दुनिया भार में जो एर टाटा का एक इमिज बना था वो भी बुरी तरह मुतासर हो के रहा गया तो लेकिन जब नाइंटी नाइंटी वन में मनमोहन सिंग के दोबारा लिबरिलाइजेशन की गई और प्राइविट सक्टर को कारोबार करने की दावत दी गई भारत में तो फिर से इसमें कुछ बेतरी आना शुरू हो गई और एक लंबे सफर के बाद और बहुत धाईयों के बाद जो टाटा एरलाइन को उनका जो विरासत थी वो एर इंडिया की बहुत ही बड़ा स्टील प्लांट और जायी जो भारत में स्टील का इनकलाब ले आए और लोगों को सहूलत फराहम कर सके और फिर वो खाब इनुने हासल किया फिर उनका एखाब था कि भारत में वर्ड ग्लास होटल ہونا چاہیے جو دنیا کے کسی بھی شاندار ہوتل کا مقابلہ کرے تو تاج ہوتل کی صورت میں انہوں نے اپنا وہاں بھی پورا کر لیا اور پھر جب دنیا میں ہوا بازی کی سنت کا آغاز ہوا تو پھر جے آر ڈی ٹاٹا نے بھی یہ خواب دیکھا کہ بھارت کے پاس بھی کوئی ایسی ائر لائن ہونی چاہیے جو ہندوستانیوں کے لیے فخر کا بائیس اور بالاخر اس پر انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور سال انیس سو گیارہ میں بھارت میں پہلی پہلا جہاز کسی نے کسی شکل میں اڑایا گیا اور صرف نو کلومیٹر کی فلائٹ کی پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا اور یہ سن کے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ کسی زمانے میں جب انڈیا میں یہ ہوا بازی کی سنت پناپ رہی تھی یا سٹارٹ ہو رہی تھی تو اس وقت کراچی کو بھی ایک مرکزی حصیت ااصل تھی اور کراچی سے مدراز تک یعنی چننہی تک جو وہ لائن جاتی تھی برستہ احمد آباد ممبئی تو ایک زبردست وقت تھا جب دنیا کی ایک شاندال لائن اپنے پاؤں کے پر کھڑی ہو رہی تھی لیکن پھر جب آج سال جتا پچیت گیا آتی گئی اور جب خاص طور پر آہ ازادی کے بعد جب سارے معاملات ہندوستانی حکمرانوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر ٹاٹا کی تباہی کی بھی ایک داستان ہوئی اور وہ ایرلائن جیسے نے دنیا بھر میں اپنا نام کمایا تھا اس نے پھرے کرزے کی بھی انتہا دیکھ لی اور کرزہ بڑھتے بڑھتے ہزاروں کروڑ روپے تک پہنچ گیا اور معاملات یہاں تک آنا شروع ہو گئے کہ سرکار اگر بیچنا بھی چاہتی تھی تو یہ خریدینے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن بل آخر پچھلے کچھ عرصے میں ٹاٹا والوں نے اس کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کا یا وہ عظم اٹھایا ہے اور جو انہوں نے چار سو ستر نئی جہازوں کا آڈر دیا بوئنگ کو اور ائر باس کو وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیل بن چکا ہے کوئی بہتر بلین ڈالر کی ڈیل بن چکا ہے اور انہی کمپنیوں نے یعنی ائر باس نے اور بوئنگ نے یہ پیش گوئی کیا کہ اگلے دس سالوں میں بھارت میں جو ہے وہ ایوییشن کی جو سنت ہے اس کی جو مالیت ہے جو صرف جہازوں کی جو مالیت ہے وہ دو سو چالیس بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی اور اب یہ جو بڑی کمپنی ہیں ویسے تو بہت ساری ڈیٹیل کے ساتھ جانگاری بتائی ہے کسی کمپنی نے کسی کو خرید لیا کسی نے کسی کو خرید لیا چار والی کمپنیاں دو ہو گئی دو پھر ان کو مختلف کر دیا گیا ایک کو انٹرنیشنل کے لیے رکھ لیا گیا تو وہ تو بڑی ڈیٹیل انفرمیشن تھی لیکن مختصر یہی سمجھ آئی ہے کہ ٹاٹا نے ایک بار پھر اپنے اس کھوئے ہوئے اساسے کو بڑھانے کے لیے ایک ادم آگے بڑھا دیا اور یقینی طور پر یہ کامیاب ہو گیا کیونکہ ٹاٹا گروپ جو ہے وہ بھارت کا سب سے بڑا گروپ ہے اور کہتے ہیں کہ بھارت کا ہندوستان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں ٹاٹا کسی نہ کسی صورت میں موجود نہ ہوتا ہو تو ایسے میں جب جون جون وقت گزرے گا جو نئے دیئے گئے جہاد جب ان کا آڈر آئے گا اور جب انڈیا میں ائر لائن جو ٹریولنگ ہے وہ اور بھی زیادہ سستی ہو جائے گی تو ایسے میں فائدہ پھر ہندوستانی لوگوں کا یہ ہوگا اور اب جو ہے یہ بھی سن کے اچھا لگا کہ بھارت کی جو ایوییشن انڈسٹی ہے یہ چائنا اور امریکہ کے بعد دنیا کی تیسری بڑی سنت بن گئی ہے اور جو دلی سے ممبئی کا روٹ ہے یہ دنیا کا تیسرا مسروف سرین روٹ ہے یہ ویسے سمجھ سے ابھی تک ویسے یہ بات حضب نہیں ہو رہی اچھا تو لگ رہا ہے سن کے کہ جار دنیا کے اور بڑے بڑے شہر ہیں نیو یارک لاؤس ایجلس کے بیچ بھی سب بطلب دنیا اور بڑے بڑے شہر ہیں لندن ہے پیرس ہے اور بڑے بڑے شہر ہیں جن کے درمیان ٹریولنگ جو بہت زیادہ ہوتی ہے جن خاص طور پر جن ممالک میں یہ ٹوریزم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر یہ فیکٹ درست ہے کہ دلی ممبئی دنیا کا تیسرا مسروف ترین فضائی راستہ ہے تو یہ بڑی ہی زبردست بات ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں جو شہر ہیں وہ کروڑوں کی بادی والے شہر ہیں اور کوئی اس میں کوئی دونوں اپنے بڑے جگہ کے بڑے شہر ہیں ایک تو وہ ایک فیننیشل کیپیٹیل ہے دوسرا بیسے ہی تو یہ وجہ بھی اس کے بیچ ہو سکتی ہے اور اب ویسے بھی جب جون جو یہ فضائی سفر آسان بھی ہوتا جا رہا اور سستہ بھی ہوتا جا ہے تو لوگوں جو آپ آئی سے کوئی دس بیس سال پہلے صرف الیٹ کلاس سے سفر کیا کرتی تھی اب جو ہے وہ اپر میڈل کلاس اس سے مقام پہ پہنچ چکی ہے اور بہت جلد میڈل کلاس بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گی اور کچھ ایک ذاتی طور پر بات ہوتی ہے ویور سے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ ایک روٹس کے اوپر جو پریمیم ٹرین ہے اس کا قرائے جو ہے وہ جہاز کے برابر بھی ہو جاتے ہیں خود ستیہ بھائی ستیب بھائی جب یہ ایک ایپ کا نام لیتے ہیں میرے اپ ذہن سے اس کا آہ ویگو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار اگر آپ ٹرین کا قرائے چیک کرتے ہو خاص طور پر فرسٹ ایسی کے پریمیم کلاسز کے تو ایک بار جو ہے وہ اس روٹ کے اوپر ائر لائن بھی چیک کر لیا اگر وہ بعض دفعہ ازن ٹرینوں سے سستہ تو ہوائی جہاز میسر آجاتے ہیں تو یہ ایک زبردست بات ہے اور جس طرح جس طرح اس میں کمپیٹیشن بڑھے گا ائر انڈسٹری میں تو پھر یقینی طور پر فائدہ عام لوگوں کا ہی ہوگا اور ٹرین جتنی مرضی پریمیم ہو جائے وہ وقت نہیں بچا سکتی جتنا وقت جو ہے یہ ہوائی جہاز بچا لیتے ہیں تو ایسے میں پھر آج جو لوگ ٹرین میں سفر کرنے پر خود کو مطلب کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اچھا محسوس کرتے ہیں تو اگلے پانچ دا سالوں میں ان کی جو دیسٹینیشن جو ان کی اپنا میڈیم ہے ٹریول کا وہ یقینی طور پر یہ ہوائی جہاز ہی بنے والے ہیں تو اچھا لگا سن کے کہ کیسے ایک لمبے ٹائم پیریٹ سے گزر کے ٹاٹا نے پہلے اینڈیا کھڑی کی اور اب پھر وہ دوبارہ ٹاٹا بن گئی یعنی بیسیکلی اس کو سٹارٹ کرنے میں بھی ان کا کردار تھا اس کو انچائیوں پہلے جانے میں بھی ان کا کردار تھا اور اب اس سے ختم ہوئی ٹاٹا انڈسٹری ائر لائن کو دوبارہ سے بڑھانا بھی انہی کا کردار ہے اور آج مجھے جہاز کا نام بھی بتا لگیا کناک ایک جہاز کا نام لے رہے تھے تو وہ ستیہ بھائی کے ساتھ جو کناک ایکسپیکس کیا وہ بھی چل گیا اور ایک دو حادثات ٹاٹا ائر لائن کے ایسے ہوئے ہیں یا ائر ایڈیا کے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے میار کچھا خطا نقصان بھی پہنچ جایا اور وہ ایک تو جہاشت کردی کا واقعہ بتا رہے تھے اور ایک واقعہ جو ہے وہ جہاز سے ٹکرانے کا بتا رہے تھے لیکن اس کے باوجود کسی نہ کسی طور پر یہ جو ہے وہ ٹاٹا والوں کے زیرے مطلب کہ استعمال رہی ہے ان کے انڈر رہی ان کی مینجمنٹ کے تو کافی حد تک جو ہے وہ بہتری دیکھنے کو ملی لیکن جب یہ بڑا ارڈر مکمل ہوگا اور یہ سارے جو جہاز ان کے فلیٹ جو کا حصہ بنیں گے اور سرویسز فراہم کریں گے تو پھر یقینی طور پر جو وہ بہتری دیکھنے کا ملے گی تو ایک بار پھر ٹاٹا والوں کے لیے ایک قابل تحسین بات ہے کہ انہوں نے جو خواب دیکھے وہ پورے کر کے دکھائے بھی تو یہ ساری جانکاری جان کے اچھا لگا ویڈیو انہوں نے تو بہت زیادہ ڈیٹیل سے دی لیکن میں یہاں بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کر پیا آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کمنڈ بوکس میں اپنی سیجیشن دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ